ملک میں سرمایہ کاری لانے کا مشن نگران وزریعظم کی زیر صدارت سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آمی چیف کی خصوصی طور پر شرکت جنرل آسی مزنیر نے پاکستان کی پائیدار مواشی بحالی میں پاک فوج کے حکومت کے ساتھ تعاون کے عظم کو دہرائیا وفاقی مزرع اور متعلقہ حکام بھی شریک ملک میں چین اور خلیجی ممالی کی سرمایہ کاری کے امور کا جائزہ اب تک کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار بلاول بھٹو زرداری نیجی مصروفیات کے باعث دوبائے چلے گئے گزشتہ چند روز سے سیاسی منظرنامے پر متحارک رہے پشابر سمیت مختلف شہروں میں ورکرز کنمنشن سے خطاب کیا چرمن پیپلز پارٹی ستائیس نومیمبر کو واپس آئیں گے وطن واپس پہنچنے کے بعد بلوچستان کا دورہ کریں گے بلاول بھٹو اور آسفل زرداری میں خلافات کی باتیں بھی بنیاد ہیں دوبائی کا دورہ پہلے سے تیشدہ تھا پیر کو وطن واپس پہنچیں گے پارٹی ترجمان فیصل کریم کنڈی نواز شریف کے قیادت میں پاکستان کی موشی خود انحساری کا خواب حقیقت بنائیں گے جرم زعیفی کی سزا سے بچنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ناؤچوان ہمارے ملک کا قیمتی ترین اساسہ ہیں انہیں تعلیم یافتہ اور ہنر مند بنانا ہوگا انشاءاللہ پھر سے سب کچھ ٹھیک کریں گے شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں گفتگو نواز شریف اور مریم نواز بھی مری سے واپس جاتی عمرہ پہنچ گئے کراچی میں نون لیگ ایمکی ایم جی ڈی اے اور ای این پی رہنماؤں کی بیٹھیک ہم نے تیہ کر لیا کہ ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے نگران وزرالہ سندھ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں الیکشن کمیشتر سندھ بھی اپنی عزت کا خیال کریں ہماری برداشت ختم ہوئی تو کچھ نہ کچھ اقدامات کریں گے بشیر میمن کے وارننگ انشاءاللہ سندھ میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے لوگوں کو بدھالی سے باہر نکالیں گے سندھ ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا مصطفیٰ کمال کی گفتگو صوبے میں بتا خوری سسٹم کا خاتمہ کریں گے مل کر آگے بڑھیں گے رہنماؤں اے این پی شاہی سید موق کی روک تھام کے لیے سمارٹ پلوک ڈاؤن کا نفاظ دس لاہور سمیت پنجاب کے دس اصلا میں آج اور کل تعلیمی دارے بند مارکٹیں تین بجے کھلیں گے کل بھی تین بجے ہی تجارتی سرگرمیاں شروع ہوں گی اتوار کو کاروبار بند ہوگا پنجاب حکومت کا دس ہزار طلبہ کو سبسڈی پر الیکٹرک بائیک دینے کا بھی اعلان لاہور میں مول روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند صرف سائیکل سواروں کو اجازت ہوگی فضائی آلودگی میں لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر سماغ کا روگ برقرار فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ائر کوالٹی انڈیکس دو سو اسی تک پہنچ گیا کراچی کی فضا بھی آلودہ آلودہ فضا میں سانس لینا بھی دشوار شہری سماغ سے بیماریوں کا شکار ہونے لگے دمے اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اسپتالوں میں بڑی تعداد میں مریضوں کی آمد سماغ کے باعث سانس کے مریضوں کو احتیاط کی ہدایت ماسک کے استعمال اور گھروں میں رہنے کا مشورہ لاہور میں مسنوعی بارش کرنے کے لیے پینتیس کروڑ روپے کا تخمینہ سماغ کی روک تھام کے لیے کلاوڈ سیڈنگ کرنے سے متعلق سمری سیکرٹری خزانہ کو ارسال حتمی منظوری وزریالہ پنجاب دیں گے مسنوعی بارش کرنے کے لیے کلاوڈ سیڈنگ راکٹ فائر کیے جائیں گے محولیات کا محکمہ سب سے بڑا مجرم ہے محولیات کے لوگ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں افسروں کو توہین عدالت کے نوٹس بھیجیں گے ڈی جی صاحب ایسا نہ ہو اگلا نمبر آپ کا ہو عدالت کا ڈی جی محکمہ محولیات سے مقالمہ اب تک کیا ایکشن لیا کس افسر کے خلاف کارروائی کی کونسے انڈسٹری یونٹس ہیں جنہیں آپ نے سیل کیا عدالت کا استفسار جوہر ٹاؤن میں کیفے رات دس بجے بند کرنے کا حکم اگر کوئی کیفے خلاف ورزی کرتا نظر آیا تو سیل کر دیا جائے سکول اور کالوجز میں آلودگی کے حوالے سے آگاہی فراہم کریں تو بچے آپ کی آنکھیں اور کان بن جائیں گے گاڑیوں کا دھوان سماغ کی سب سے بڑی وجہ ہے ہم نے اس شہر کو بہتر کرنا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سماغ تدارک کے لیے دائت درخواستوں پر سماغ نے ریمارکس سماغ چار دیسبر تک ملتوی نگران مزریعظم سے امام کعبہ کی ملاقات سالے بن عبداللہ بن حمید نے پاکستان اور سعودی عرب کے ماں بین دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دیا سعودی عرب نے پاکستان کے ہر مشکل وقت میں مدد کی انوارالحق کاکڑ کی گفتگو غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے فوری طور پر رہداری کے قیام پر زور امام کعبہ نے فیصل مسجد میں نماز جنابتی پڑھائی غزہ میں چار روز کے لیے جنگ بندی ہو گئی مصر سے امدادی ٹرک غزہ میں داخل جنوبی پٹی میں اسرائیلی تیاروں کی پروازے بند قطر، اسرائیل اور حماس کے درمیان چار روزہ آرزی جنگ بندی کو مانٹر کرے گا قطر کے دارال حکومت دوخا میں غزہ جنگ بندی کی مانٹرنگ کے لیے آپریشن روم قائم پہلے مرحلے میں بچوں اور خواتین کو رہا کیا جائے گا معاہدے کے تحت ابتدا میں تیرہ اسرائیلی یرغمالی رہا کیا جائیں گے چار دن میں پچاس اسرائیلی رہا ہوں گے حماس کے قبضے میں دو سو سنتیس سے زائر اسرائیلی یرغمالی موجود اسرائیلی حکام غزہ جنگ میں سہونی فورسز کے مظالم کے انتہا 48 روز نے حد فلسطینیوں پر شدید بمباری کی گئی اسرائیل نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں خون ریزی میں پندرہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہوئے چھ ہزار سے زائد بچے اور چھتیس سو خواتین شامل تینٹیس ہزار سے زائد زخمیں اسرائیل کی شدید بمباری سے امارت ملیا میٹ انفراسٹرکچر مکمل تباہ انسانی دشمن اسرائیلی فوج نے ہسپٹلز پناہ گزین کیمپس کو بھی نہیں بکشا غزہ میں وحشیانہ بمباری بے بس نے حد فلسطینیوں کی چیخوں پکار غزہ میں ہر چیز ٹوٹ پوٹ گئی ہمارے گھر تباہ ہو گئے دل ٹوٹ گئے ہمیں نہیں معلوم آنے والی زندگی کس طرح سے گزرے گی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا معصوم بچے بھی نشانہ بن گئے ابھی بھی گولہ باری جاری ہے پناہ گزین کی دہائی ہم آج کے ساتھ جنگ بندی کا وقفہ مختصر ہے آرزی جنگ بندی کے بعد لڑائی نئی شدت سے شروع ہوگی مسید ویرک حمالیوں کے رہائی کے لیے دباؤ بھی ڈالیں گے جنگ مزید دو ماہ تک جاری رہ سکتی ہے اسرائیلی وزر دفاع کا سہینی فوجوں سے خداپ میں دھنگ کیا تقریباً غازہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے وہاں پہ اس بلکل وہاں کے تمام امارتیں وہاں پہ تباہ ہو چکی ہوئی ہیں وار کرائم ہے جو کہ اسرائیل کمیٹ کر رہا ہے اور بارہا اس چیز کا ہم نے کہا ہے اس وقت جو ٹوٹل قیدیوں کی تعداد ہے کہ حماس کے پاس وہ تقریباً دو سو پچاس ان کے اسرائیل کے قیدی ان کے پاس ہیں اور سات ہزار دو سو قیدی فلسطینیوں کے وہ اسرائیل کے پاس ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے غزہ میں کئی خاندان اور بچے شہید ہو گئے اسرائیل جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ دب جائے گا مگر فلسطین کا مسئلہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا اب فلسطین کی آزاد ریاست ہی مسئلہ کا حل ہے ہماس کے پاس دو سو پچاس اسرائیلی قیدی ہیں نگران وزیر خاجہ جلید عباس جلانی کا سینٹ میں اظہار خیال موشے اشاریوں میں ویٹری جاری سٹاک مارکٹ میں ایک سو چیاسی پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس انسٹھ ہزار چیاسی پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں گیارہ پیسے اضافہ دو سو پچاسی روپے سنتیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چیاسی روپے پچیس پیسے میں دستیاب ہے ملکی برامدات کو سو ارب ڈالرز تک پہنچانے کمیشن وزیر تجارت و سنت نے حکمت عملی تیار کر لی ٹیکسٹائل اور نون ٹیکسٹائل ایڈوائزری کانسلز قائم کی گئی ہیں چینی سفیر کے ساتھ برامدات کو بڑھانے کے پلان پر بات چیت ہوئی آئندہ ماہ پاکستانی سنتکاروں کے وفد کے ہمراہ چین کا دورہ کروں گا بہار اجاز نگران وزیراعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس دو نکاتے ایجنڈے پر خور ہوگا ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا چودہ نویمبر کے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توسیق ہوگی چیف جسٹس اور پرائم منسٹر ڈیم فنڈ کی تفصیلات سینٹ میں جمع چھبیس جلائی دوہزار تئیس تک گیانہ ارب چھالیس کروڑ سے زائد موصول ہوئے سرکاری سرمایہ کاری پر منافع کی صورت میں چھ ارب انتیس کروڑ انسٹھ لاکھ حاصل فنڈ کی رقم کی مالیت ستنہ ارب چھاسی کروڑ سے بڑھ گئی اکاؤنٹ سے کوئی رکوم نہیں نکالی گئی نگران وزیر خزانہ شمشاہ دفتر ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل چیئرمن پی ٹی آئی کے ریمان میں مزید چار روز توسیق کا حکم نامہ جاری احتساب عدالت کے جج نے پانچ صفات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے مزید دس روزہ جسمان ریمان کی درخواست دی نیب و کام نے کہا کہ علی زفر کی جانب سے فراہم کردہ ریکارڈ کی جانچ پرطال کے لیے ریمانڈ ضروری ہے عدالت دست کی بجائے چار روزہ جسمان ریمانڈ منصور کرتی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو ستائیس نویمبر کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے حکم نامے کا مطل الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے خلاف اپیل چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل واپس لینے کی درخواست پر جلد فیصلے کی متفارق درخواست پر سمات کافی سارے معاملات ایک ساتھ چل رہے ہیں آئندہ ہفتے آپ کی درخواست پر فیصلہ کر دیں گے چیف جسٹس اسٹام آباد ہائی کورٹ کے ریمانڈز عدالت نے درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سمات کی چیئرمن پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے اشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کو بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری ریفرنس میں لگائے گئے الزامات انتہائی مشکوک ہیں ملزمان کے خلاف الزامات ثابت ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں سپلیمنٹری پورٹ کے مطابق اس پروجیکٹ میں حکومتی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا کسی بھی ملزم کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے بریت کی درخواستوں کو منظور کیا جاتا ہے عدالت شہباز شریف سمیت دیگر کو ان الزامات سے بری کرتی ہے تحریری فیصلے کا مطلب ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے کیس میں اہم پیش رہ فوزیہ صدیقی کی آفیہ صدیقی سے امریکی جیل میں ملاقات ہے دو اور تین دسمبر کو ملیں گی سینیٹر مشتاق اور سینیٹر طلحہ بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے کیس کی سمات کی